پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کی ایک دیوار کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے وہ چوپایا تھا کوئی جس پر آپ سوار تھے ازہادت بہی وقادت تلقی ہے اچانک وہ چوپایا بدگا قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دیتا اس قدر وہ بدگا قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دیتا ہم نے ایک طرف دیکھا تو اس طرف کوئی یوں نظر آیا جیسے پانچ یا چھے قبریں ہیں جب ہم نے ان قبروں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یارفو اصحاب حاضح الاقبر ان قبر والوں کو کوئی تم میں سے جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں اور کب یہ فوت ہوئے قل رجلن انا ایک آدمی کہنے لگا جی میں جانتا ہوں میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا فَمَتَا مَاتُو آپ نے ان سے پوچھا یہ کب فوت ہوئے تھے انہوں نے کہا پھر شرکے یہ شرک میں ہی فوت ہوئے ہیں یعنی مسلمان نہیں ہوئے اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُبْتَلَا فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَن لَا تُدَعْفِنُ لَدْعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَوْ مِنْهُ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ قبر کے عذاب میں مبتلا ہیں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں داخل کرنے سے رک جاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی ویسے ہی قبر کے عذاب کی کیفیت سنا دیتا جیسے میں سنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی زمن میں ایک اور روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو دو قبروں کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور پھر فرمایا کہ عذاب بھی کسی بڑی بات پر نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہو رہا ہے ایک تو ان میں سے ایسا شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں کرتا تھا چھینٹے کپڑوں پہ پڑ گیا جسم پہ پڑ گیا کوئی پرواہ نہیں اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کھلے جگہ پر درختوں کی اوٹ میں پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو نرم زمین تلاش کرتے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں اور پیشاب زمین میں جذب ہوتا رہے فرمایا کہ ایک کو تو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرے کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ چگلی کھاتا تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک شاک پکڑی درخت سے توڑ کر اس شاک کے دو حصے کیے ایک شاک ایک قبر پہ رکھ دی دوسری دوسری قبر پہ رکھ دی فرمایا جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی شاید اللہ تعالیٰ ان کی عذاب میں تخفیق کر دے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تصویح کرتی ہے تو جب تک وہ شاکیں تر رہیں گی اللہ کی تصویح پڑیں گی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی عذاب میں تخفیق کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو درختوں کی شاکیں توڑ کر قبروں پر رکھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبروں والے جو پانچ یہ چھے قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو سن کر میرا چوپایا جس پر میں بیٹھا ہوں بدکنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا اگر مجھے خدشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں داخل کرنے سے رک جاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جس طرح میں بھی سن رہا ہوں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سنوا دے مگر آپ نے اثر نہیں کیا اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مزید پریشان ہوں سم اقبلا بوجہ ہی علینا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے سواری آپ نے روک لی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے ہماری طرف رخیانور فرمایا اور کہا تعوض باللہ من عذاب النار اللہ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگو قالو نعوض باللہ من عذاب النار ہم سب نے کہا ہم اللہ کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں پھر آپ نے فرمایا تعوض باللہ من عذاب القبر کہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے قالو نعوض باللہ من عذاب القبر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے قالو نعوض باللہ من الفتن ما زہرہ من عذاب و ما بطن آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں یا پوشیدہ ہیں تو انہوں نے کہا نعوض باللہ من الفتن ما زہرہ من عذاب و ما بطن ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان فتنوں سے ان آزمائشوں سے جو ظاہر ہو چکی ہیں یا پوشیدہ ہیں قالت عوض باللہ من فتنہ دجال پھر آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو قالو نعوض باللہ من فتنہ دجال انہوں نے کہا کہ ہم دجال کی فتنے سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں عملی اعتبار سے انسان کو تاہی سے بچ جائے اللہ کی طرف سے آئد کردہ فرائض کی پابندی کرتا رہے تو اس کے لئے آسانی ہوتی ہے صرف زبان سے قبر کے عذاب سے معافی مانگنا یا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنا اس سے بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ کیا جائے جس نوعیت کی عمل ہوں گے قبر میں انسان کے ساتھ اسی طرز کا سلوک ہوگا انسان بڑا غافل ہے اپنی آقبت کو بھول چکا ہے وہ قبر جو اسے روزانہ یاد کرتی ہے اسے بھول کر دنیا کی رگینیوں میں کھو گیا ہے جس کے نتیجے میں نہ اللہ یاد رہا نہ قبر یاد رہی نہ قیامت یاد رہی یہ وہ چیزیں ہیں جو برحق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چلنے والے چند صحابہ سے فرمایا کہ تم ہمیشہ اللہ سے قبر کی عذاب سے پناہ مانگو آگ کی عذاب سے پناہ مانگو فتنوں کے عذاب سے پناہ مانگو اور دجال کی فتنوں سے پناہ مانگو یہ ایسے فتنے ہیں جو آنے والے ہیں اور کچھ آ چکے ہیں اگر لوگ ان فتنوں میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو پھر پریشانی کی سوا کچھ نہیں ہوگا یہ یقین سے جاننا چاہیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور ایسا عذاب جو ٹلنے والا نہیں ہے اس کو اپنے سے دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحقم کر لیا جائے یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور منکر نگیر کے سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی نصیب فرمائے آمین وآخر ذاوانا الحمدللہ رب العالمين آمین بیغام ٹی وی